بیری کے پتوں سے نہانے سے آسیب زدہ کو کوئی افاقہ یعنی فائدہ ہو سکتا ہے بیرین میں سوچے بیری کے پتے ملنا مشکل ہیں کیا بیری کے تازہ ہرے پتے استعمال کر سکتے ہیں اور طریقہ کس طرح ہے شکریہ ہمارے ہم مردوں کو بیری کے پتوں سے غصر دیتے ہیں تھوڑا ٹائم دیں گے میں اس کی تفصیل بتاؤں نبی پاتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے مردوں کو بیری کے پتوں سے غصر دیا کرو اچھا ایک صحابی سے ثابت بھی ہے کہ وہ زندہ بھی اس سے غصر کر سکتے ہیں ہماری پرانی بوڑییں جو ہوتی ہیں نا جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے وہ اپنی بچیوں کو بہنوں کو کہا کرتی تھی کہ جب وہ حیض نہائیں یا چھلا نہائیں تو وہ بیری کے پتوں سے پانی میں بائل کر کے غصر کیا کریں بیری کے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پانی سے جناتی اثرات جو انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں نا وہ جل جاتے ہیں اس کا تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے میں نے تھوڑا سا ٹائم مانگا آپ سے پہلے میں اس کا مسئلہ بتا دوں میں تو یہاں تک اس کو جانتا تھا کہتے ہیں جو مشاہدات کے اندر بات آتی ہے نا وہ زیادہ قوی ہوتی ہے اور وہ بھی پھر حدیث سے مطابق ترقی ہو مطلق میں نے بتا دی گا بیری پتوں سے نالیا کریں سوکے پتے سے زیادہ بہتر ہے سبز پتے وہ بہت بہتر ہے اور اگر کانٹوں والی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے چھوٹے چھوٹے پتر کے نا اس کو بائل کر لیں اگر نہیں بائل کرنا اس کو ذرا لمبا ٹائم دے دیں اس شاہ سے پہلے مغرب کے قریب اس کو پانی میں بھگو دیں سابت پتوں کو سابت پتوں کو ٹائنیوں کو اس پانی سے صبح بغیر بائل کیے نہانے سے اس سے بھی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اب میرے پاس ایک مریضہ کو لے کر آئے اس کو وہ چیز حاضر تھی وہ لڑکی غالباً ماشاءاللہ ہمارے ایک ادارہ آلودہ اس سے پڑھی ہوئی تھی تو اس غورت کو میں نے وہ جو اس کے اندر چیز سی میں نے بولا خبیص کی بچی کیوں اس کو پکڑا ہے اب وہ بول تو ہماری زبان جو پٹھواری زبان ہے پنڈی کی اس میں کر رہی تھی تو میں اردو میں کہتا ہوں وہ کہنے لگی یہ بڑی مولوی بنی ہوئی ہے اساں اس کڑی دا پانی پینا سی یعنی کہ وہ جنہی کہتی ہے ہم نے اس کے ساتھ تھے نا وہ جب وہ مر گئی تو اب وہ اس سے مردے سے قوت آنسل کرنے کے لیے جب وہ پانی اس چڑیل سے میں نے پوچھا اس کو کیوں تم نے پکڑا تھا کہتی ہے اس نے کیوں بتایا کہ اس کو بیری کے پتے سے نہ لاؤ وہ سادے پانی سے نہ لارے تھے تو اس نے بولا جی اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیری کے پتے مگوا کر پھر اس سے اس کو غسر دیا اب وہ پانی ہم نہیں پی سکتے اگر ہم وہ پیئے تو ہماری کلیجے پھٹ جائیں اب کچھ ایسی چیزیں ہیں اس میں تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں نبی نے فرما دیا حق بس قطب کیونکہ نبی رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بات کرنے سے تم پر ذہمت نہیں آئے گی رحمت ہی آئے گی تو اس کے پیچھے اتنا میں کہتا ہوں اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ بیریوں کا فائدہ کیا ہے تو یہ سونے کے بہو بکیں گی اب مزاروں پہ جائیں نا آپ کسی بیری کو ہاتھ لگا کر دیکھیں وہاں کا جن انسان آپ کو پکڑے گا ملنگ ماریں گے آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے بیریوں اور زیادہ در بیریوں پر جننات کا پیرہ ہوتا ہے کوئی بندہ توڑتا ہے نا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں دپیر کے وقت نہ توڑو اثر کے بعد تھوڑے سے پتے کٹ کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں کہتا ہے گسل کرو کینسر کا علاج اس سے ہو جاتا ہے اسیب کا علاج اس سے ہوتا ہے اللہ کے فضل سے کپڑوں میں رکھو کبھی کپڑوں کو کیڑا نہیں لگے گا سوکے سے زیادہ سبز بہتر ہے لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہر ملتی مشکل ہے تو پھر ہم بھی خود بھی بہت ساری مگواتے ہیں جنگلوں سے لوگوں کو پیسے دے کر مگواتے ہیں پھر وہ ہم بد دے تو ہیں مریضوں کو خود دے دے اور بیری کے پتوں سے نہائے جب بھی نہانا ہے بیری کے پتوں سے غسل کریں ان کو بائل کریں دوسرے پانی سے نہانے کے بعد اس پانی کو اپنے اوپر ڈال کر پورے جسم سے جسم کے ساتھ مس کریں اس پانی کو تولی سے پونچنا نہیں ہے بالوں تک کو ٹھیک ہے